جو یہ تین چار ایام میں جو تجربہ ہوا اس سے کچھ اچھی چیزیں بھی ذرا ذہن میں سما گئی ہیں سب سے پہلے تو میں محترم سپیکر آیاد صادق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پرادکشن آرڈر جاری کیے دوسرا شکریہ پھر آیاد صادق صاحب کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سیاسی جو ماحول ہیں اس ملک میں کہ جہاں ٹریجری اور اپوزیشن ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں اور جہاں ٹاکسوس میں اور ملک میں ہر جگہ پہ نفرت اور رکابت اور عصد جو ہیں وہ گیلور کر رہا ہے لیکن آیاد صادق صاحب نے تمام ممبرانی اسمبلی کے لیے وہاں کانے کہے تھے مام کیا پھر آج ہمیں سنا جو ہماری گزارشات تھی اینی ہاؤ یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا کاش یہ نہ ہوا ہوتا پارلیمان کی بلڈنگ کے اندر میں نے کوئی لیگز کر افتار ہوئے وہ اپنا کیس اپنی باری پہ خود سنائیں گے لیکن جو مجھ پہ گزری وہ میں اس پورے عربان کے سامنے اس لئے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ بائیسیت ایک وکیل اگر رانہ سناولہ پہ کوئی غلط کیس بنا تھا تو اس کی مضمت کی تھی اگر صادق رفیق یا خاکان عباسی یا پی اے ملین کے جتنی لیڈر کو سیل میں ڈالا گیا تھا تو میں اس کی مضمت کرتایا تھا اور آئندہ بھی اگر عطا تارڈ صاحب یا خواج عاصف صاحب جو کہ پاکستان تحریکی انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسملی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہوا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ آت میں اکاروں گا مہترم سپیکر صاحب ہوا یہ کہ میں اسملی کے اجلاس سے باہر نکلا تو باہر پولیس کی نفری کری تھی یسے چوکوئے سار تھے سیکیٹیریٹ تھے دیگر یسے چوست تھے اور میری طرف آگے آئے میں نے پوچھا شیشہ نیچے کر کے کہ اگر کوئی وارنٹ ہے یا کوئی افائی آر ہے تو مجھے دکھا دے تو میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں اس سے پہلے ہمارے منبران اسملی چونکہ میں ڈپٹی سپیکر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں باہر نفری آئی ہوئی ہے ہماری گریفتاری کے پیچھے تو اس پہ میں بولنا چاہتا تھا انہوں نے کہا آپ بولیں گے لیکن پھر وہ موقع دیئے بغیر جناب کرسی چوڑ کے چلے گئے باہر جا کے ہم نے مشورہ کیا منبران اسملی نے ہم کوئی ستر لوگ تھے اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا ہر ایک کے پاس پانچے گارٹس تھے میں نے کہا جی پولیس والے دو ڈائیسو ہیں ہم تین سو ساڑی تین سے بنتے ہیں تو آؤ جی باہر ان کے ساتھ میدان کارزار بنائی لیتے ہیں اور یہ اگری کر گئے ہیں میرے دوست بیٹے گئے ہیں اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ پارلیمنٹیرین کی اس طرح بے توقیری ہوتی ہیں لیکن بلہ ہو امیڈوبر صاحب کا اس نے آکے میرے کان میں کہا کہ جی وہ تو ان کی پیچھ آئے ہیں ایٹریٹی سٹور کے ملازمین کی پیچھے ہماری لیے نہیں گڑے ہیں بہرحال جب بہر نکلا تو پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ نیچے اترائیں تو میں نے کہا وارنٹ اس نے کہا وارنٹ نہیں ہے ایف آئی آر ایف آئی آر نہیں ہے اینی ہاؤ جو ہوا وہ کیمرے کے سامنے ہوا میں اترا انہوں نے مجھے دکی دیئے اور جا کے گاڑی میں بٹھا کے تانہ سیکریٹریٹ لے گئے ہیں میری گاڑی میں میرے گاڑس تھے پانچ کلاشن کوفی تھی پسٹول تھا میرا اور اس کے علاوہ میرا پرس تھا تھوڑی بوت رکن تھی وہ گاڑی بھی جو ہیں پیچھے لے گئے اور ابھی تک مجھے نہ گاڑی اور اسلے کا کوئی علم نہیں ہے اور ان اسلو کے لائسنسز بھی میرے پرس میں پڑے تھے سیکریٹریٹ تانے میں تین بجے رات تک مجھے رکھا گیا نہ کوئی بیٹھ دیا گیا نہ کچھ کانے کو دیا گیا اور نہ کسی سے بات کرنی دی گئی تین بجے رات زبیر خان کا بھی پتہ چلا کہ زبیر خان بھی آئے ہیں اسی تانے میں ہیں اس کے بعد چار بجے جو ہیں مجھے لے گئے سی آئی اے سینٹر جب وہاں پہ گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے دس امین اے صاحبان بشامولے چیرمین گور صاحب کے اور شویف شاہین صاحب ہمارے ایک وکیل ہیں وہ سب وہاں پہ موجود تھے اور یوں ہم نے رات جا کی گزاری اور اس دن پھر چار بجے انہوں نے ہمیں عدالت میں پیش کیا وہاں عدالت میں جا کی علم ہوا اب چونکہ آپ خود بھی وقالت کے پیش سے وابستہ ہیں ہمارے اوپر الزام یہ لگا ہے الزام ہمارے اوپر یہ لگا ہے کہ جلسے کے رات کو سٹیج پر جب جلسے کا وقت ختم ہوا تو ایک نائب تثیل دار جس کو یہ مجسٹریٹ انہوں نے لکا ہے اف آئی آر میں وہ ایک پولیس پارٹی کی کیادت جو ڈی ایس پی سنگ جانی ہے اور اسے چو وغیرہ کرتے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہاں سے ڈسپرس ہو جائے تو علی امین خان بمطابق اف آئی آر کے اپنے گارڈ سے کلاشن کوف چین کے اس نے ڈی ایس پی کے کمپٹی پر رکھ دی میرا لکھا ہے کہ میں نے پسٹول نکال کے ایک ایسائی احمد علی ہے اس کو میں نے کپڑے پاڑ دیئے شعب شاہین کا لکھا ہے کہ شعب شاہین نے پسٹول نکالا وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پیراتا ہے کہ اس نے پسٹول نکالا اور یوں جناب شیخ وقاس نے یہ کیا فلانے وہ کیا پوری اف آئی آر اس سیلی بریز سے اب یہ جو جلسہ ہوا تھا اے ٹو زی یہ سب جو ہے کمرے کے سامنے ہوا تھا اور ایسا واقعہ جو اف آئی آر میں انہوں نے کنکاکٹ کیا پورے پاکستان نے وہ جلسہ دیکھا اور اتنا بڑا واقعہ ہوا اتنا بڑا واقعہ کا آٹھ تاریکھ جلسہ ہے پورے پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ پولیس کے ساتھ یہ دیشت گردی ہو گئی ہے نو تاریکھ گزر گئی کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں اور دس تاریکھ کے چار بجے جناب ایٹی سی جج ابو الحسنات ذلکرنین ایٹی سی جج ہے خود میں جج رہا ہوں لیکن شاید اس کا نام جو ہیں والدین نے غلط رکھا ہے یہ ابو الخبائس اس کو کہنا چاہیے اس کے سامنے ہمیں پیش کیا تو میں نے اسے کہا خبائس کا لاب میں ایکس پانچ کرتا ہوں خبائس کا لاب چلے خبیش ہی لکھ دیں تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ جو واقعہ ہوا ہے سوائے زبانی الزام کے کوئی شواہد کوئی سبوچ کوئی دلیل کوئی منطق ایک کتنی بڑی ترشتگردی ہو گئی یہ ترشتگردی ہو گئی نہ پولیس نے انڈاؤٹ جاری کیا نہ پولیس نے انڈاؤٹ جاری کیا نہ میڈیا کو پتا چلا نہ پاکستان میں کسی فرد کو پتا چلا اب جنابی علی افعیار کب ہوتی ہے جس وقت ہمیں گریفتار کیا جاتا ہے کوئی افعیار نہیں ہے روزنام چاہ انہوں نے خالی چھوڑا ہے اور اس جگہ کے لئے جج صاحب کو مرود صاحب آج جاتا ہے جنابی علی جنابی علی آپ نے اقبال خان جرا جرا اگر تکشیف رکھیں اقبال خان جرا مجھے تقریر کرنے دیں آہ جی میسٹر سپیکر مرود صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی نہیں نہیں ابھی مکمل کروں گا کر رہا ہوں سر جی جی تو اس کے بعد ہمارے خلاف جو افعیار ہوئی اس افعیار میں اللہ تعالی حاضر و ناظر جج کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اگر ایک بھی جوا آ جائے اور کلمتن کہہ دے کہ ایک حرف درست ہے تو جتنا ریمانڈ یہ چاہتے ہیں دے دے بہرحال ریمانڈ اس جج صاحب نے اس جج صاحب نے آٹھ دن کا ہمارا فیزیکل ریمانڈ دے دیا یہ جج صاحب جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے انہوں نے عمران خان کو سزا دی پی ٹی آئی کے شام عمود قریشی صاحب سنم جاوید شام عمود قریشی صاحب ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لئے یہ بیٹا ہوتا ہے بہرحال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی اٹھ کواٹر یہ ہے راندر دو منٹ آپ کی توجہ در کر رہے سی ٹی ڈی اٹھ کواٹر لے جانے کے بعد رات کو جو میں مطلب پہ آ جاتا ہوں ساڑھے نو بجے مجھے کچھ پولیس والے جو شکل سے پولیس والے نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یونیفارمیں نہیں پینے تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے کہیں لے جانا ہے ذرا توجہ درکار ہیں آپ سب کی اگر کہیں جی نسستوں پہ تشریف رکھ لیں انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا رات کے ساڑھے نو بجے یہ میرے تمام دوست جو تھے وہ اسی سی ٹی ڈی بلڈنگ میں موجود رہے اور مجھے نیچے جا کے انہوں نے میرے آنکھوں پہ کپڑا بان دیا کپڑا باننے کے بعد گاڑی ٹریول کر گئی کہ سات چھ سات منٹ کے بعد جو ہے مجھے اتھارا اور اس کے بعد بندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے لان میں گمانا شروع کیا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تنگ آ کے میں نے پٹی کولی تو وہ پولیس لائن کا لان تھا اور جس میں برا فروغ تھا ہو کہ وہ مجھے پھر پٹی بان کے ایک ادھری کہیں کسی گھر میں لے گئے وہاں جب اس گھر میں مجھے لے گئے تو اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف کیونکہ یہ جو پرچس نے کیا تھا میں لا الہی محمد رسول اللہ اللہ تعالی کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا نہ کوئی سواعد ہیں لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یائی جی جو ہے وہ شروع کریں اب وہ لفظ میں خود ہی عضف کر لیتا ہوں کیا میں نے میں نے کہا کہ یہ جکلہ شروع کریں اب آپ ان چیز کر رہے تو بتائی دیتا ہوں تو اس کے باب وہاں چار لوگ بیٹے تھے نکاپوش سر کریں ہاں سر نکاپوش بیٹے تھے تو جب میں بیٹا تو ایک نکاپوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قط کا تاڑی ہے یہ اپریشن اسلام آباد تو اس کو میں پہچان کیا کیونکہ نکاپ اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نکابے پین کے آپ بیٹھے ہیں تو اس نے نائن ایم ایم کی پسٹل نکالی ذرت آئیوان کی توجہ درکار ہے نائن ایم ایم کی پسٹل نکال کے سائٹ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی تیویل سے جب کوئی باغ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے میں کہا کیا بات کی ہے حضرت لیکن میں نے کہا ہم پٹان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا تمہارا چینوٹ بھی معلوم ہے ملتان کا گھر بھی معلوم ہے اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں خدا کی قسم ایسے خنخار بیڑیوں بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینک تک بول جاتے ہیں بہرحال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی تو اس کے بعد پولیس والے آئے انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بن کر دیا یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی روداد ہے اور ڈائی گھنٹے مجھے بند رکھا اس میں پنکہ نہیں تھا اور ڈائی گھنٹے کے بعد ساڑھے تین بجے رات کو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا یعنی یہ جو رات گدری ہے اور ساڑھے تین بجے رات کو نکالنے کے بعد پھر گاڑی میں پٹی بانگ کے مجھے لے گئے ایک اور جگہ پہ تو جب پٹی کھولی تو وہ وہی جگہ تیسی ہے یہ سنٹر جہاں میں پہلی رات کو لے گئے تھے پھر انہوں نے مجھے لاکپ میں ڈالا لاکپ میں ڈال کے ایک چٹھائی بچی ہوئی تھی اس میں میں جب سونے کیلئے گیا تو ساڑھے پانچ وجہ تھے اس کے بعد میں ابھی تک جاگ رہا ہوں یعنی جب سے قریفتار ہوں وہ نین ہم نے نہیں دیکھی ہے قصور کوئی نہیں ہے صرف اور صرف پاکستان تیری کی انصاف سے تعلق ہے خوش حامدید جناب سپیکر جناب سپیکر میں نے تقریباً ختم ہونے کو ہے لیکن میں آپ کو دادی بغیر اپنی تقریب ختم نہیں کروں گا آپ نے انتہائی علی ظرفی کا مظہرہ کیا ہے اور اس ایوان کے ساتھ جو ہوا پارلیمان میں اس پہ تو اور باتیں کریں گے لیکن آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ نے پرڈکشن آرڈر ہمارا بھی جاری کیا آپ نے عجیم تیاز کا بھی جاری کیا آپ نے اس کی انکوائری بھی بٹائی آپ نے کل جو ہے ہمارا پوچھا ہمارے لیتوام کا بندوبست کیا آج آپ نے ہماری تمام باتیں سنی تو لہذا اس ایوان میں پہلی دفعہ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نفرتیں اس ایوان میں پنپ چکی ہیں اور جو اس ایوان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملنے کے عمروادار نہیں خواجہ حاصف صاحب سے میرے ملاقات کیا ہوئی ننڈورے پیٹے گئے کہ گوئے میں کسی خواجہ حاصف صاحب سے نہیں شاید کسی اندوستان کی را کے سربراہ سے ملا ہوں اور یہاں ایوان کے اندر جتنی گالم گلوچ اور جو غصہ اور نفرت قیدار ہوتا ہے اس کا اثر پورے ملک پہ ہوتا ہے ہمارے ورکر ایک جسے کو کانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں آج آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے اور آپ کی احترام اور آپ کی عزت ہمیشہ جو ہے میرے لیے اب میں اس کو کبھی بولوں گا نہیں آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے کہ آج یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا جو نکاپوشہ ہے جو میرے ساتھ ہوا جو ماضی میں اس سائیڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوا جو مریم بی بی کے ہوتل کا دروازہ چھوڑا گیا جو خواج آساد رفیق کو ظلیل کیا گیا یا جو رانہ سنہ اللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا یا خواج آسیب کو گریفتار کیا گیا یا جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیہ کر رہی تھی لیکن ایوان کمزور تھا لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور آج بھی جو ہو رہا ہے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبتیاں تک آ گئی کہ نہ کہا پوش اس ایوان میں گس آئے تو لہٰذا یا تو اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے شک ہمارے سیاسی اختیب لافات اپنی جگہ لیکن جہاں ایوان کی حرمت پہ عرف آئے گا آپ لوگوں نے کل پیپل پارٹی نے بھی ایک جیٹی کا اظہار کیا میں پیپل پارٹی کو بھی خیراجیت احسین پیش کرتا ہوں اور ایم کیو ایم نے بھی کیا جس جس اس ایوان کی جس پارٹی نے کیا ہے میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں پیلا رہا ہوں میں ان تمام پارٹیوں کو خیراجیت احسین پیش کرتا ہوں اور جمعیت علمائی اسلام کا بھی جناب سپیکر آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالیا یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے تقدس چادر چاردیواری کا یقین کرے کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کامپنا چاہیے جہاں ضمیر کامپنا بند کر دیتے ہیں یا نہیں کامپتے ہیں اللہ کی قسم وہاں پہ زمین کامپنا شروع ہو جاتی ہے اس ملک و قوم پہ رحم کریں میرے حلقے میں لکی مروت میں پولیس نے درنے دیا ہوا ہے چار پانچ ایام سے درنے کا مطالبہ ہے کہ فوج چلی جائے آٹھ ہزار فوجی ہے میرے حلقے میں دو سال قبل آئے پانچ سو ملیٹنز پچاس ملیٹنز تھے اور دو سالوں میں لگ بگ پچاس پولیس والے اور دس بارہ فوجی شہید ہوئے چار پانچ ملیٹنز بھی مارے گئے اس کے بعد اب گزشتہ پندرہ دن سے ہر روز میرے حلقے میں پولیس تانے داروں سپائیوں کے گھر میں ملیٹنز گس کے ان کو گھروں میں مار رہے ہیں تو ساری پولیس آگئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج مربانی کر کے یہاں سے چلی جائے میں ایوان کے ذریعے یہ خواج عاصف صاحب تشریف فرما ہے مطالبہ کرتا ہوں ملیٹنز ہے بگام نہیں ہے ایک مہینہ ہمیں دے یا ہم رہیں گے یا ملیٹنز رہیں گے آپ مربانی کر کے چلیں شکریہ خواج عاصف صاحب خواج عاصف صاحب